لہٰذا ہم اپنا اصل ٹاپک اپ شروع کرتے ہیں یہ آپ کی تصویر نہیں ہے اور ہو سکتا ہے آپ کی ہو جس میں چہرہ اگر چھپا ہوا ہے لیکن بہت سارے لوگ سوچیں گے میری تصویر یہاں کیسے آگئی کیونکہ میرا بھی یہی حال ہوتا ہے جب مجھ کو پریشانی آتی ہے زندگی میں چاہے وہ ڈسٹاپ ہو ہماری ڈسک ہو یا ہماری زندگی کے معاملات ہو اس کو ہم اتنا کلٹر کر لیتے ہیں اتنا اس میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم مسائل پیدا کرنے کے بعد خود حل نہیں کر پاتے کہ کونسا مسئلہ پہلے کس مسئلے کو کیسے اور انساروں کو کیسے حل کرو لہٰذا اسلام میں اس بارے میں ہم کو کیا کیا بتایا گیا ہے جیسا کہ میں نے بتایا زندگی میں انسان کو مسائل آتے رہیں گے پریشانیاں مسئیبتیں اور کسی کی جان کا مسئلہ کسی کا بیماری کا مسئلہ اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے ہیں پہلی چیز یہ ایکسپٹ کر لینا ہے زندگی میں مسائل آئیں گے کہیں سے بھی آ سکتا ہے مسئلہ آپ سے اپوائنٹمنٹ لے کے نہیں آئے گا کوئی پرابلم زندگی میں آپ سے اپوائنٹمنٹ لے کے نہیں آئے گا کئی لوگ ہیں جو اچھے خاصے ہوتے ہیں ہستے کھیلتے رہتے ہیں اچانک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یہاں درد ہو رہا ہے یہ ٹیسٹ کیجئے اس کے بعد اچانک کوئی بیماری نکل آتی ہے آپ کے پاس کوئی مسئلہ کبھی بھی آ سکتا ہے آپ کو اس کیلئے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے جو لوگ مسائل کیلئے پہلے سے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر کے نہیں رکھتے ہیں اکثر اوقات یہ لوگ اپنا ذہنی بیلنس کھو دیتے ہیں اس لئے ایک آدمی اسلام نے ہم کو یہ بتایا گیا ہے تم اس حقیقت کو مان کے چلو کہ دنیا میں تم کو پریشانیاں آنے والی ہیں تمہارا امتحان ہونے والا ہے تو ہم یہاں پر امتحان کے لئے دنیا میں جمع ہیں یہ پلانٹ ہمارے لئے امتحان کی جگہ ہے ہاں یہاں سے جب ہم جائیں گے وہ جو جگہ ہماری ہوگی وہ جزا کی جگہ ہوگی یہ عمل کی جگہ ہے یہ یہاں پر امتحان کی جگہ ہے نتیجہ آخرت میں آنے والا ہے لہٰذا اپنے آپ کو جو آدمی امتحان کے لئے تیار کر لیتا ہے وہ آدمی اس امتحان کو پار کرنا اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے اچانک اس پر مصیبتیں جب آتی ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کل نفس رائقت الموت ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْسْنَہِ ہم تم کو آزماتے ہیں شر اور خیر کے ذریعے سے امتحان کے طور پر سب سے پہلی چیز یہ جان رہا ہے امتحان میں آدمی کو کرنا کیا ہے دو قسم کے امتحان جیسے کہ ہم دیکھا آج میں ایک راحت کے ذریعے سے بھی ہوگا خوشی کے ذریعے سے ہوگا دنیا میں سب کچھ مل رہا ہے جیسا دل چاہتا ہے ویسا ہو رہا ہے یہ بھی امتحان ہے یہ جزا نہیں ہے یہ ریوارڈ نہیں ہے دنیا میں یہ بھی خود ایک امتحان ہے اور میں کر رہا کچھ ہوں ہو رہا کچھ ہے لوگ کے ساتھ اچھا کر رہا ہوں وہ برا سلوک کر رہے ہیں میں اپلائے کر رہا ہوں سب کچھ ہے جاب نہیں مل رہا ہے میں جو چاہ رہا ہوں وہ نہیں ہو رہا ہے ایک ایسا بھی حال آدمی کے اوپر آتا ہے ان دونوں حالتوں میں آدمی کا ریاکشن کیا ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجب اللی امر المؤمن مؤمن کا معاملہ بڑا عجیب ہے جو آدمی اللہ پر اور آخرت پر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو جنت جہانب بنائی اس پر ایمان رکھتا ہے وہ اسلام کو ماننے والا ہوتا ہے مؤمن کا معاملہ عجیب ہے ان امرہ کلہ خیر اس کا سارا معاملہ بھلائی کا ہی ہوتا ہے اس کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ زندگی میں جو بھی کرتا ہے وہ بھلائی ہی ہوتی ہے وَلَيْسَ دَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ اور یہ چیز مومن ہی کو نصیب ہوتی ہے اِنْ اَصَابَتُ سَرَّاءُ شَكَرُ فَقَانَ خَيْرَ اللَّهُ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ میں اگر اچھے حالات پیش آتے ہیں اس کے ساتھ اگر راحت اس کو ملتی ہے اچھے حالات اس پر آتے ہیں وہ اس میں ان حالات میں شکر کرتا ہے گرائٹیٹیوڈ اللہ کا شکر کرتا ہے اللہ تو انہیں بہت اچھا کیا میرے ساتھ یہ کیا جب اس سے اچھے حالات اس پر آتے ہیں وہ اللہ کا شکر کرتا ہے اور یہ شکر کرنا اس کے لئے اچھا ہی ہوتا ہے کیونکہ اس پر اس کو ثواب ملتا ہے نعمت بڑھتی ہے اور جب اس پر تکلیف اور مصیبت کے حالات آتے ہیں تو وہ سبر کرتا ہے پیشنز کا طریقہ اختیار کرتا ہے اور یہ اس کیلئے اچھا ہی ہوتا ہے کیونکہ سبر پر اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے سبر پر اللہ تعالیٰ اس کو اچھا بدلہ دیتا ہے اور یعنی یہ دونوں حالات جو مومن پر آتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان پر دو حالات آتے ہیں راحت کے اور تکلیف کے راحت کے حالات میں آدمی کا اٹیٹیوٹ کیا ہونا چاہیے اس کا رسپانس کیا ہونا چاہیے جب بھی اچھے حالات آپ پر آئیں آپ کو یہ کرنا چاہیے اللہ کا احسان ہے اللہ تعالیٰ تونے بہت اچھا جیسا تھا ویسی رہے ہیں دوست کو چھیڑو مت اچھے حالات جب اس پر آئیں اس کو چاہیے کہ وہ شکر کرے اللہ تعالیٰ کا یہ اس کی لئے خوشی پیدا کرے گی نعمت کا شکر کرنا یہ آدمی کو اور خوش کرتا ہے اور جب مسئیبت آدمی پر آتی ہے تکلیف اور پریشانی اس پر آتی ہے اس پر صبر کرنا صبر کیا ہے ایک آدمی کا اپنے آپ کو ریسٹرین کرنا اپنے آپ کو سپریس کرنا صبر نہیں ہے اپنی اینرجی ڈاکٹرز بھی آپ کہتے ہیں سائیکیٹرز بھی آپ کو کہے گا آپ جتنا اپنے آپ کو سپریس کرو گے وہ آپ کے اندر دب جائے گا لیکن اس کے بعد سپرنگ کی طرح باہر آئے گا تو بہت سارے لوگ جو اپنے ایموشنز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں وہ آج نہیں تو کل کہیں نہ کہیں نکلے گا اگر بسٹاپ پہ نہیں نکلا تو بس میں نکلے گا اور اگر بس میں نہیں نکلا تو بسٹاپ پہ نکلے گا گھر پہ نکلا تو آفس میں نکلے گا ایسا ہوتا ہے کوئی دوست بلتا ہے کیا ہوئے اس کو آج اسے کیوں کر رہا ہے کاٹنے کو دوڑ رہا ہے کوئی بلتا ہے اس کی بیوی سے آج اس کا جھگڑا ہوا ہے تو وہاں کا یہاں نکلے گا آدمی وہاں برداشت بیوی کے ساتھ برداشت کر لیا نہیں برداشت کرے گا تو کھائے گا کیا تو بیوی کے ساتھ جو اس نے برداشت کر لیا وہ کہاں نکلتا ہے آفس میں یا مسجد میں مسجد بہت اچھی جگہ ہے خصہ نکالنے کی یا آفس میں اگر برداشت کر لیا باس کی تو گھر پہ آ کر بیوی بچوں کی پٹائی کر دیتا ہے بچوں نے ان کو کیا ہوا آج آتے ہی پٹائی غلطی پوچھے نہیں غلطی ہوئی نہیں کیا ہوا ذرا سی بات پر دروازہ جلدی کیوں نہیں کھولا کھولتے ہی پٹائی بچے کی تو ایک آدمی ایک چیز کو اگر ایک جگہ دبائے گا اس کو کہیں نہ کہیں وہ نکلے گی آدمی کو اس کو positive outlet دینا چاہیے اور یہ thought process میں ہی ہوتا ہے لیکن انسان اپنے آخری analysis میں thought ہے وہ اپنا اس کا وجود کیا ہے وہ نام سب مٹی کے بنے ہوئے ہیں لکڑی کے ٹکڑی کی طرح ہیں لیکن ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے الگ کیا کرتا ہے اس کی اپنی identity آپ روزانہ نین سے بیدار ہوتے ہیں آپ سوچتے ہیں میں کون ہوں میں میں ہوں آپ کو یاد رہتے ہیں آپ کون ہیں تو ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے الگ کرنے والی چیز کیا ہے اس کی اپنی identity وہ اپنے آپ کو جانتا ہے وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے ساری چیزیں اندر ہوتی ہیں ساری چیزیں یہاں ہوتی ہیں آدمی کے دل میں وہ سوچتا ہے اور اپنی زندگی کے بارے میں فیصلے کرتا ہے اپنے آپ کو قابو کرنا خوش ہونا غم ہونا ان کو کنٹرول کرنا اپنے اندر سیکھتا ہے یہ پروسس اگر ہمارا ریکٹی فائن ہو جائیں ہماری زندگی شانی میں بھی صحیح چل سکتی ہے ہماری زندگی پرابلمز میں بھی صحیح چل سکتی ہے آپ بھیڑے میں چل رہے ہیں آپ چل رہے ہیں اگر آپ کے اندر خوشی ہے اسی بھیڑ میں اسی ٹرین میں آپ ہیں بہت خوش ہے مجھ کو آج میری پروموشن ہو گئی ہے اور اسی ٹرین میں کوئی آدمی ہوتا ہے جو سوچتا ہوتا ہے کہ آج مجھ کو ایس ایم ایس آئے کہ فلان کا انتقال ہو گیا مجھ کو جانا پڑے گا وہاں گے تو ایک ہی ٹرین میں دو آدمی ہوتے ہیں کوئی خوش ہوتا ہے کوئی غم ہوتا ہے اس ٹرین کو معلوم نہیں بھیڑ میں کوئی پہچان نہیں سکتا ہے سب اندر ہوتا ہے ہم کو اس کو ڈیل کرنے آنا چاہیے جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہم اس کو ڈیل کرنا سیکھیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں دونوں حالات آنے والے ہیں تکلیف میں صبر کرنا چاہیے اور خوشی کے حالات میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے